بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں صدو اللہ خان ہوں ہماری سیریز جاری ہے نواز شیف کے فوج سے اختلافات اور یہ اس کا پارٹ فور ہے چوتھے آرمی چیف جن کے ساتھ نواز شیف نے بطور وزیراعظم کام کیا اور ان کے ساتھ بھی اتنے اختلافات بڑے نواز شیف کے کہ نواز شیف نے جنرل جہانگیر کرامت سے استیفہ ہی لے لیا اور انہوں نے بھی استیفہ پیش کر کے اپنی مدت ملازمت پوری ہونے سے پہلے گھر چلے گئے ایسا پاکستان کی تاریخ میں بہت ہی کم ہوا ہوگا کہ کسی آرمی چیف سے استیفہ مانگا گیا ہوگا اور انہوں نے استیفہ دے دیا ہوگا یہ وزیراعظم نے آرمی چیف کو ہی تبدیل کر دیا اور وہ چلے گئے دیکھیں اس کو سمجھنے کے لیے یہ اختلافات کیوں ہوئے اور کیوں اتنے بڑے اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ راپ لے لیجئے دیکھیں فوج کا اس زمانے میں یہ ایک رائے ہوا کرتی تھی فوج کا خیال تھا کہ سیاسی معاملات میں یا حکومتی معاملات میں فوج کا ایک آئینی کردار ہونا چاہیے اور اس آئینی کردار کے لیے ایک پلیٹ فارم ہونا چاہیے اس پلیٹ فارم کے لیے جو ہے وہ فوج کا ایک نکتہ نظر رہا ہے جب نواز شریف بینظیر کی حکومت 96 میں ختم ہوئی 96-97 میں تو بینظیر کی حکومت ختم ہونے اور نواز شریف کی حکومت آنے کے درمیان میں جو ایک عبوری سیٹ اپ بنا جس میں فاروق لغاری صاحب صدر ہوا کرتے تھے اس عبوری سیٹ اپ کے دوران یہ جو فوج کا آئیڈیا تھا اس پر عمل درامت کرتے ہوئے ایک فورم بنایا گیا اس کا نام رکھا گیا کاؤنسل فور ڈیفنس اینڈ نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل فور ڈیفنس اینڈ نیشنل سیکیورٹی یہ آج بھی آپ نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے نام سے ادارہ پاکستان میں موجود ہے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا اس سائفر کا معاملہ آیا تھا نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگز ہوئی تھیں نیشنل سیکیورٹی کامیٹی کی میٹنگز ہوئی تھیں تو اس طرح کا ادارہ اب بھی پاکستان میں ہے لیکن اس وقت پہلی مرتبہ یہ کانسپٹ آیا تھا تو اس کو بڑا ریزست کیا نواز شریف نے کیونکہ نواز شریف تو ہمیشہ سمجھتے تھے کہ فوج کو تو نیچے لگا کے رکھنا ہے کیونکہ سیول سپر میسی ہونی چاہیے وزیراعظم کا اختیار ہونا چاہیے فوج کا کیا کام ہے کہ کسی بھی معاملے میں میں دخل اندازی کریں اور بتائیں کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات کیسے رکھنے ہیں انڈیا کے ساتھ کیسے رکھنے ہیں افغانستان کے ساتھ کیسے رکھنے ہیں فوج کا کیا کام ہے یہ تو ہمارا اختیار ہے اور ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے تو نواز شریف ابھی حکومت میں آئی نہیں تھے کہ یہ فورم قائم ہو گیا اس فورم میں صدر وزیراعظم اور آرمی چیف اور پھر جو جوائنٹ چیف ہے پھر باقی جو سرویسز چیفز ہیں تو اس طرح سے کوئی نو آنکے قریب میمبرز اس کا حصہ بنے اور یہ ایک ادارہ بنا دیا گیا لیکن نواز شریف کے ساتھ فوج کا پہلا اختلاف یہ ہوا کہ جیسے ہی انہوں نے حکومت سمالی پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ یہ ادارہ اڑا لیا نواز شریف نے وزیراعظم بنتے ہی یہ جو نیشنل کاؤنسل فور ڈیفنس اور نیشنل سیکیورٹی قائم کی گئی تھی اس کو اڑا دیا اس کو ختم کر دیا تو نواز شریف نے ختم کر دیا تو فوج کے ساتھ اختلاف تو ان کو شروع ہو گیا کیونکہ فوج ہی کے ذریعے سے فوج ہی کی خواہش پر یہ ادارہ قائم کیا گیا تھا تو نواز شریف کا یہاں پر اختلاف شروع ہو گیا لیکن اس کو جنرل جہنگی کرامت نے فوری طور پر ریزسٹ نہیں کیا آچھا اب ہوا یہ کہ پہلا کام انہوں نے یہ کیا گاؤنسل تحلیل کر دی اور دوسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ وہ آٹھویں ترمیم جس کا میں نے آپ کو پہلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ جس میں آٹھویں ترمیم کے ذریعے سے جو صدر کے اختیارات میں اضافہ کیا گیا تھا اس آٹھویں ترمیم کا خاتمہ چاہتے تھے نواز شریف تو اس مرتبہ 97 میں چونکہ نواز شریف کو دو تہائی اکثریت ملی تھی تو وہ کوئی بھی قانون پاس کر سکتے تھے تو انہوں نے آتے ہی قانون یہ پاس کیا کہ آٹھویں ترمیم کا خاتمہ کر دیا اور صدر کے اختیارات واپس وزیراعظم کے پاس آگئے جس میں اسمبلی توڑنے کا اختیار بھی تھا اور جس میں آرمی چیف لگانے کا اختیار بھی شامل تھا تو صدر کے اختیارات کو جو فاروق لغاری صاحب اس وقت صدر ہوا کرتے تھے تو ان کے اختیارات کو چھین کر نواز شریف نے اپنے پاس لے لیا اب جب یہ اختیار لے لیا تو ظاہرہ اس پر تشویش ہوئی سب کو پاکستان میں خاص اور پر مقتدر حلقوں کو فوج کو بھی تشویش ہوئی تو نواز شریف صاحب کا یہ معاملہ عدالت میں چیلنج ہو گیا اور اس ترمیم کا جو خاتمہ یعنی جو نئی ترمیم کی تھی نواز شریف نے پارلیمنٹ میں جسس سجاد علی شاہ اس وقت سپریم کورٹ کے چیف جسس سے انہوں نے اس کو کلدم قرار دے دیا جب انہوں نے کلدم قرار دے دیا تو نواز شریف کو بڑی سبکی محسوس ہوئی تو انہوں نے ایک تو سپریم کورٹ پر حملہ کرایا یعنی آپ کو یاد ہوگا یہ بڑا مشہور ہے کہ سپریم کورٹ پر حملہ کر دیا تو یہ اس موقع پر ہوا تھا سپریم کورٹ پر حملہ اور اس کے نتیجے میں پھر چیف جسس کو گھر بھی جانا پڑا تھا چیف جسس کو معذول کر دیا گیا تھا چیف جسس سجاد علی شاہ گھر چلے گئے تھے لیکن چونکہ نواز شریف ٹو تھا اور میجورٹی رکھتے تھے تو ان کو لگتا تھا کہ میں اتنا پاورفل ہوں کہ وہ جب اہڈایا نہیں جا سکتا اور وہ بڑی اکثریت لے کر اقتدار میں آئے تھے تو انہوں نے نواز شریف صاحب نے پھر اندھی مچا دی سپریم کورڈ کے چیف جسس کو گھر بھیجا کاؤنسل تحلیل کر دی بے نظیر پر مقدمات بنائے بے نظیر کو جلاواتنی اختیار کرنی پڑ گئی آصف زداری کو جیل میں ڈالا تو اتنیا کچھ اور پھر جو ہے وہ اور بھی کئی ایسے اقدامات کیے جس سے ثابت ہوتا تھا کہ ان پر اس وقت ٹو تھرڈ میجورٹی کا جو جادو ہے وہ سرچڑ کے بول رہا ہے خمار جو ہے وہ سرچڑ کے بول رہا ہے نواز شریف کو آچھا اب ہوا یہ کہ یہ سارا کچھ تو ہو گیا اور ہوتا چلا گیا نواز شریف صاحب جو ہے وہ رونددر چلے گئے جو ان کے راستے میں آ رہا تھا آچھا اب چار مئی انیس سو اٹھانوے آ گیا یعنی ایک سال تقریباً گزر گیا چار مئی انیس سو اٹھانوے آیا تو جنرل جہنگیر کرامت صاحب نے ایک جگہ پر آرمی چیف جنرل جہنگیر کرامت نے ایک جگہ پر تقریر کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کو دفاعی لحاظ سے اتنا خطرہ نہیں ہے جتنا معاشی عدم استحکام کی وجہ سے خطرہ ہے جب انہوں نے یہ بیان دیا تو نواز شریف صاحب کو بڑا مسئلہ ہوا انہوں نے کہا کہ یہ تو حکومت کی کارکردگی کے خلاف بیان آ گیا ہے اچھا اس طرح کے بیانات ہم نے پچھلے دور میں کئی مرتبہ سنے ہیں اور بڑا معمول کی بات ان کو سمجھا جاتا ہے لیکن نواز شریف صاحب نے اس کو اناکہ مسئلہ بنا لیا اب یہ آپ کو یاد ہوگا ڈاکٹر موید یوسف کے زمانے میں ایک نیشنل سیکیورٹی پالیسی آئی تھی تو اس میں جو معیشت ہے اس کو پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے سب سے امپورٹنٹ حصہ قرار دیا گیا تھا تو اس پر کسی کو اتراز نہیں ہوا لیکن یہ نواز شریف نے بڑا مائنڈ کیا کہ یہ کیوں کہا ہے جنرل جانگیر کرامت نے لیکن خیر چلیں اس کو بھی حضم کر لیا گیا پھر اکتوبر آیا پانچ اکتوبر کو نیوی وار کالج میں خطاب کرتے ہوئے آرمی شریف نے ایک سٹیٹمنٹ دی انہوں نے کہا کہ جو نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کا قیام عمل میں آنا چاہیے اور فوج کا آئینی رول جو ہے وہ معاملات میں پاکستان کے معاملات میں آئینی کردار ہونا چاہیے جب انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی جنرل جانگیر کرامت صاحب نے تو نواز شریف صاحب کو لگا کہ یہ میرے خلاف سٹیٹمنٹ آئی ہے کیونکہ جو کاؤنسل فور ڈیفنس اور نیشنل سیکیورٹی بنائی گئی تھی اس کا خاتمہ نواز شریف نے آتے ہی کر دیا تھا اور پھر اس کی خواہش کا اظہار دوبارہ فوج کی طرف سے کیا گیا تھا تو نواز شریف صاحب نے اس کو بڑا مائنڈ کیا اتنا مائنڈ کیا کہ ان کو بلایا اور بلا کے کہا کہ آپ نے یہ بیان کیوں دیا ہے آرمی چیف سے کہا نواز شریف نے کہ آپ نے یہ بیان کیوں دیا ہے اور آپ ریزائن کر دیں اس پر جب ریزگنیشن مانگا گیا تو جنرل جانگیر کرامت نے چپ چاپ اپنا استیفہ نواز شریف صاحب کو دیا اور اپنی ریٹائرمنٹ سے چند مہینے پہلے چار پانچ مہینے پہلے گھر چلے گئے اب آپ یہ دیکھئے کہ جنرل جانگیر کرامت صاحب جنہوں نے سیاست میں کم سے کم انٹروین کیا یا شاید جتنا میں نے ابھی ماضی میں چاروں تینوں آرمی چیفز کا بتایا اس میں سب سے کم رول ان کا رہا جانگی کرامت صاحب کا اور یہ ایک سرکاری ملازم کے بیٹے تھے اور ان کا اس طرح سے سیاست میں کوئی ایمبیشن بھی نظر نہیں آتا تھا لیکن اس کے باوجود جنرل جانگیر کرامت کو نواز شریف نے ان کے عہدے سے برطرف کر دیا یا ان سے استیفہ لے لیا اور ان کو بڑے ہیوی ہارٹ کے ساتھ گھر جانا پڑا تو یہ جو صورتحال ہوئی جنرل جانگیر کرامت کی اس نے آنے والے دنوں میں بہت اہم کردار ادا کیا یعنی جنرل جانگیر کرامت گھر تو چلے گئے لیکن نواز شریف صاحب چونکہ مسلسل غلطیاں کر رہے تھے تو وہ غلطیاں آگے جا کر انڈے بچے ضرور دیتی ہیں تو وہ ہوا اور اس کا خمیازہ نواز شریف صاحب کو بھگتنا پڑا ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی گھر چلے جائیں گھر چلے گئے اور سب کچھ نواز شریف کے حق میں ہو گیا تو وقتی طور پر تو نواز شریف کو لگ رہا تھا کہ میں اتنا پاور فول ہوں کہ میں نے چیف جسٹس کو بھی گھر بھیج دیا میں نے آرمی چیف کو بھی گھر بھیج دیا میں نے سکیوروڈی کاؤنسل بھی تحلیل کر دی میں نے مقدمات بھی بنا دیئے میں نے اپنے سیاسی مخالفین کو بھی یہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیا نواز شریف کو لگ رہا تھا کہ میں اب یہاں پر زمین پر جو ہے وہ چھوٹا سا خدا ہوں اور میرے آگے آپ کوئی بول نہیں سکتا کیونکہ میرے پاس two third majority ہے تو یہ جو ہے بعد میں نواز شریف صاحب سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے جنگر جنرل جنگیر کرامت کو کیوں ہٹایا اور کیا یہ آپ کی غلطی تھی تو انہوں نے کئی جو ہے وہ مواقع پر یہ کہا وہ ڈٹ گئے انہوں نے کہا کہ نہیں جنرل جنگیر کرامت کی جو تجویز تھی غیر جمہوری تجویز تھی اس کو مانا نہیں جا سکتا تھا لیکن اگر نہیں مانا جا سکتا تو آج بھی اس وقت بھی جو وزیراعظم بیٹھے ہوئے ہیں ان کی موجودگی میں بھی ایک نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کام کرتی ہے جس میں آرمی چیف کو اور باقی سرویسیز چیف کو بلائے جاتا ہے اور وہ آ کر پاکستان کے سیکیورٹی کے معاملات پر اپنا آئینی کرتار ادا کرتے ہیں تو پھر آج کیوں میں اتراز نہیں ہے تو اس وقت کو بارے میں نواز شریف سمجھتے ہیں کہ جنرل جانگیر کرامت سے میں نے استیفہ تو ٹھیک لیا تھا کیونکہ ان کی تجویز تھی کہ اس طرح کا ادارہ قائم ہونا چاہیے یہ غیر جمہوری تجویز تھی تو یہ نواز شریف کے جنرل جانگیر کرامت کے ساتھ اختلافات کی کہانی تھی لیکن جو اگلا اختلاف ہے وہ بڑا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بدترین اختلاف آپ کہہ سکتے ہیں جنرل پرویز مشرف اور نواز شریف کے درمیان جو موجود اختلاف تھا وہ بڑا آپ کہہ یہ کہ ایک طرح سے بہت ہی مطلب اس نے پاکستان کی سیاست پر پھر دور رسنا تاج مرتب کی ہے ماشاءاللہ لگا نواز شریف وہ گھر بھیجا گیا اختلافات اتنے بڑے اور سب سے زیادہ اختلافات نواز شریف کے پرویز مشرف کے ساتھ ہی ہوئے تھے اور اس کے بعد پھر جنرل باجوا کے ساتھ ہوئے دوسرے نمبر پر لیکن سب سے زیادہ اختلافات جو ہیں وہ پرویز مشرف کے ساتھ ان کے رہے اب پرویز مشرف کے ساتھ کیا اختلافات ہوئے کیوں ہوئے کیسے ہوئے کن باتوں پر ہوئے تو یہ میں آپ کو بہت تفصیل کے ساتھ اگلی ویڈیو میں بتاتا ہوں پارٹ فائیو میں جس میں آپ جان سکیں گے کہ نواز شریف کے پرویز مشرف کے ساتھ کیا اختلافات تھے اور کن حالات میں نواز شریف کو پرویز مشرف نے گھر بجوا کر ماشاءاللہ لگایا اجاز دیجئے اللہ حافظ